بسم اللہ الرحمن الرحیم مچ انپڑ پتر کے سامنے تو ہزار بار گیا ہوں گا رام کے ہنمان کے شیوہ کے گنش کے یا تک گنش کو اٹھا کے پھرا کبھی اس کو دیکھا دھمین کے اوپر دیوالی کے وقت میں آتے وقت میں یا ہولی کے وقت میں آتے وقت میں یا درسرہ کے وقت آتے ہوئے تو پہلے اس سے جواب لے پھر میرے سے جواب لینا میں تو تیرے کو فخیر سمجھ کے چھوڑ دوں گا اگر تو اللہ کو نہیں پچھا سکتا ساری کائنات میں جو ہے ہر ذرہ اگر سے تم بولے کہ بھگوان نظر آتا تو اللہ میں نظر نہیں آرہے تیرے کو خدا لانت ہے تیرے ایسے علم کی نا سمجھ اچھا میں اس میں کیا بتانا ہے کہ ڈانرڈ ٹرمپ یہاں پر بھی ہوڈی والا جو شو تھا ٹکساس میں نرند موڈی اور ڈانرڈ ٹرمپ جب ملے تھے وہاں پہ بھی مسلم کو ٹرریسٹ بولا ڈانرڈ ٹرمپ اور موڈی شیوکمان نام کا ایک آدمی بتایا کہ موڈی جب بھی ایسے شوز ہوتے باہر کنٹریز میں دنیا کا پیسہ خچ کر کے لوگوں کو بلاتا اور کل بھی ایک ملین لوگ یعنی یہ جیسا ستر ملین بولے ستر ملین بولے تو ستر ہزار لوگ اگر سے ایک لاکھ آئے تو دس ملین آئے جیسا اسٹوڈیو میں اس میں پتہ نہیں اتنے غریب ملک میں بس کے قرائے بھی نہیں بیچاروں کرنے اب ڈیلی کی طرح بسس فری بھی نہیں ہیں یہ بے روزگار کیسا آئے ہوں گے پیسے دیا بولکے سمجھ رہا ہوں کیونکہ ایسا پیسہ خچ کرتا بولکے ایک اشارہ دیا تھا راویش کمار ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ موڈی کے جو ایسے شوز کامیاب ہوتے کیونکہ اس میں لوگوں کو پیسے دے کے بلاتا ایک بات یہ دوسرا فائرمینسٹر ہے بولکے لوگ آتے تیسری بات یہ ہے کہ دوسرے کنٹریز میں جو رہتے ان لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ ہمارا موڈی جو ہے آنے سے انڈیا میں کیا ہرا معلوم ہوتا بولکے جاتے برحال اب انڈیا میں ایک دیلی میں ایسے لوگ بھی ٹھہرے جو گو بیک ڈانڈ ٹرمپ بولے کیوں کیونکہ پڑو سی ممالک سے لڑا نیا دیکھو انہیں ٹررریز بولا مسلمانوں کو انہیں خود ہتھیار بیچنے گیا انڈیا انڈیا کی ہتھیاروں کی ڈیل کے لیے گیا آئی اب یہ اگلے الیکشن میں آتا نہیں آتا ڈاٹ فل ہے ڈانڈ ٹرمپ کا نرندر موڈی کو جو ہے امی شاہ ہٹا دیتا دوہزار چوبیس تک دیکھو ہو جاتا ہے خصہ اب رہ گئی بات اگر ہم مسلمان ٹرریز ہیں تو یہ لوگ کو یہ سوچنا چاہیے نرندر یہ ڈانڈ ٹرمپ کو فرس ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار مسلمان پارٹس پہ نہیں اور فرس فرانس میں مسلمانوں کو کیک آٹ کرے لوگ کرسٹین پھر کرسٹین ہٹلر جو ہے جویشوں کو مار دیا دیکھو ان کے چار اور اس کو ہسری نے معلوم انڈیا کی ہندو جو ڈیل ڈیل کر رہا اب ہم ڈانڈ ٹرک پہ ساتھ امریکہ سے ہتھیار اس کو نہیں معلوم کہ ہندیا چلائے ہم مسلمان اس واسطے ہمارا تاج محل کی مثال ہے انڈیا میں پوری دنیا میں نہیں ہے کسی بھی مذہب کی ایسی محبت کی نہ بدیزہ میں بدیز سے لڑ لیتے تھے ہندو ہر وقت بدی برما میں مسلمانوں کو مار رہے مینمار میں کمینز جو ہے مسلمانوں کو جیلوں میں دال دیا چائنہ میں کرسٹین جو ہے یورپ کے اندر جو ہے ہمارے کو نفرت سے دیکھتا ابھی تکلیف ہماری یہاں نائن لیمن کے بعد نے کتوں کو جیل میں دال دیا کتوں کو مار دی ہے یہ کرسٹینڈی ہے یہ ہندویزم ہے یہ بودھیزم ہے اور یہ کمینیزم ہے اور ہم صرف محبت کا پیغام دینے والے اللہ جانتا ہے آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کو بھگا دیے کسی دوسرے کنٹریز میں جو ہے ڈیلیجیس کے لوگ آئے تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیتے تھے اور انہوں کو بلتے تھے جیزیاں دیو ٹیکس دیو اور ہمارے ساتھ رہو ہم خود تمہارے کو پروٹیک کرنگ محافظ ہوں گے یہ مذہب ہے ہمارا اللہ کرے کہ انسان کو سمجھ میں اور نوجوان اٹھے اور پوری دنیا کو بتائے پیس کا میسیج صرف ہم دیے پوروں کو بتا سکتے تم بدیس کیسا کر رہے برما میں مینمار میں چینیس کیسا کر رہے کمیونیس چینہ میں اور یورپ میں کیوں جو ہے اللہ کے دین کے سچے مسلمانوں کو یہ لوگ ہم کو نفرت سے دیکھ رہے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پیدا کیا بول کے چیلنج کر رہا ہے انڈی قرآن میں ہم اصل بات پہ اصل مدے پہ بات نہیں کرتے اس وقت ہم کمزور پڑ گئے اور دشمن ہم کو آئے دن بھونگتے رہتا